بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت زبردست قسم کی ریسپی لے کر رہی ہوں چکن ریشا کباب یہ دیکھیں یہ بہت زبردست قسم کے بنتے ہیں اور اس کا ٹیکسچر بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور پرائے کیجئے گا آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مسالہ ریڈی کروں گے جو میں آپ کے سامنے بتاتی ہوں یہ کونسا ہے اس میں ون ٹیبل سپون میرے پاس زیرہ ہے ون ٹیبل سپون ہی اس میں ثابت دھنیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں کالی مرچی ہیں دس میرے پاس سورک ثابت لال مرچی ہیں ایک جاواتری پیس ہے ایک باری کالی الائچی ہے ایک تالچینی کا ٹکڑا ہے پانچ سے چھے میرے پاس لاؤنگ ہے ان تمام چیزوں کو میں اچھا سے پیس لوں گے اور اس کا ایک پولڈر بنا لوں گے یہ مسالہ جو ہم چکن ریشہ کباب میں ڈالیں گے وہ میں نے اچھا سے پولڈر فارم میں بنا لیا ہے اب ہم چکن ریشہ کباب بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہنے میں نے پین میں بولنس چکن ایڈ کر دیا ہے بولنس چکن یہ میرے پاس جو تھا یہ آٹھ سو گرام کے قریب ہے اور اب میں اس میں دو کپ چینے کی دال تھی جو میں نے سوک کر رکھی ہوئی تھی رات کو میں نے اس سے بھگو دیا تھا پانی میں پانی میں نے نکال کے اس کو اچھے سے ایک دفعہ دھولیا ہے یہ اس میں ایڈ کروں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز ایڈ کریں گے سلائسز میں کٹی ہوئی پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں 1.5 ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیسٹ ایڈ کروں گی ساتھ ہی میں اس میں یہ جو تمام ہم نے مسالے جو سپائسز میں آپ کو دکھائے تھے وہ میں نے اس کو پیسے تھے اور ایک کپ میں اس میں پانی ایڈ کروں گی اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے ایک چیزیں اس میں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں میں اس میں یہ ایک ٹیسپون نمک آپ اپنے ٹیسپون کے مطابق کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک میڈیم سائز کا میں اس میں ٹیماتر ایڈ کروں گے یہ دونوں چیزیں بھی اس میں مکس کریں گے اور اب میں اسے کور کر کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی جب تک کہ ہماری دال اچھے سے گل نہ جائے اور گوشت بھی اچھے سے تینڈر نہ ہو جائے اسے میکسیمم ہم بیس سے پچیس منٹ کے بعد دیکھیں گے دال ہماری اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھیں اس میں پہلے میں نے ایک کپ پانی ڈالا تھا لیکن بعد میں میں نے ہاف کپ اس میں پانی اور ایڈ کی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتے ہوں یہ دال بلکل گل چکی ہے اور اس کا پانے بلکل خوشک ہو چک ہے اب میں اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی چکن ریشہ کباب بنانے کے لیے چینے کی دال و چکن کا یہ بلکل ٹھنڈا ہو چکے اب ہم اسے کریں کہ ڈال کو الگ کرلیں اور جب چکن کو ایک سائیڈ پے کرلیں گے یہ ہم اسے سارا چکن میں ایک سائیڈ پے کرلوں گی چکن کو اور چینے کی دال کو الگ کر دیا اس میں سے کچھ چکن کو چھوٹا کر کے اس دال میں یہ جو ہمارے پاس چھنے کی دال کا مکسٹر اسے ہم چپر میں ڈال کے اچھے سے چوب کر لیتے ہیں یہ بلکل باریک ہم نے اسے پیس لیا ہے ایسے ہم ساری دال کو پیس لیں گے اور اس بڑے باؤل میں ڈال دی جاؤں گی چینے کی دال اور چکن کو میں نے چوپر میں اچھے سے پیس لیا ہے یہ دال کا مکسٹر ہمارا ریڈی ہے اس میں میں نے ہاتھ جو چکن تھی میں نے اس کے اندر دال دی تھی اور اس کو ہم نے اچھے سے چوپر میں پیس لیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس چکن ہے اس کے ہم ریشر کر لیں گے یہ چکن کے میں نے ریشے کر لیا ہے بہت اچھے سے یہ تمام ریشے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں یہ چوپ کی ہے میرے پاس اونین ہے چوپ کیا ہو سبس دھنیا اور پودینہ پودینہ ڈالنے سے اس کا فلیور بہت اچھا آئے گا ایک ٹی سپون میں اس میں بھر کے آم چور پاورڈر ایڈ کروں گے اگر آپ کے پاس آم چور پاورڈر نہ ہے تو آپ اس میں لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ ہی میں اس میں ون ٹی بل سپون بھار کے موٹی موٹی کوٹی ہی گرین چلی ایڈ کروں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں مکچر اچھے سے مکس ہو چکے اب میں اس میں ہاف اگ ایڈ کروں گے اور اگ ایڈ کروں گے کے بعد میں اس کو اچھے سے مکس کروں گے اگ ایڈ کرنے سے کباب جو ہے وہ اچھے سے بن جائیں گے یہ باکی کا ہاف ہے وہ بھی اس میں آٹ کر دیتے ہیں چکن ریشہ کباب کا جو مکسچر ہے وہ ریڈی ہو چکے اب ہم اس کے اک اک کر کے کباب بنائیں گے یہ میں نے اوئل لیا ہے اوئل سے ہاتھوں کو ہلکا سا گریز کروں گے اور تھوڑا سا ہم اس کا مکسچر لیں گے اس کو ایسے پہلے میں بال کی شکل دے لوں گے اور اس کے بعد ہم اس کے کباب بنا لیں گے ایسے کر کے گول گول ہم اس کے کباب بناتے جائیں گے ایسے میں سارے بنا لوں گے ایک ایک کر کے تمام کباب بول شیب میں بنا رہی ہیں یہ بہت ہی زبردست قسم کے ریڈی ہوئے اور اب میں اس کو اگر آپ اسے ہم فریزر کرنا چاہیں تو اسے اب ہم اسے فریزر میں رکھ دیں گے جیسے یہ کباب اچھے سے ہارڈ ہو جائیں گے تو اسے ہم فوڈ کنٹینر میں بھی سیف کر سکتے یا پھر زی پلوک بیگ میں بھی سیف کر کے ایزی لیے ایک مہینے کے لیے یوز کر سکتے اسے آپ سہری میں بنایا ہے یہ افتاری میں سہری میں آپ اسے فرائی کر کے پراتھے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اب میں اس میں سے کچھ کباب آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گی کہ یہ فرائی ہونے کے بعد کیسے لگتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے فریزر کے فرائی کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ اس سے کیسے فرائی کرنا ہے یہ میں نے اگ لیا ہے اس میں 2 پینچ میں نے نمک ایڈ کیا ہے تھوڑی سی 1 پینچ ہیل دی اور 1 پینچ میں پہلے میں نے پین کو گرم کیا اور اس کے اندر میں نے ہلکا سا ون فور کپ میں نے آئل ایڈ کیا آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ہی آئل گرم ہوگا ہمارا ہم اس میں اکے کر کے اپنے کباب ڈالیں گے آئل اچھے سے گرم ہو چکے ہیں اب میں اس میں اکے کر کے کباب ایڈ کروں گی کباب دیکھیں میں اکے کر کے تمام ایڈ کر دی ہیں اب ہم ان کی سائے ٹرن کریں گے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے کتنا اچھا کلر آ چکا ہے ان کا ایسے اس دوسری سائیڈ سے ٹرن کریں گے یہ کباب فریز کی ہوئے اس لیے جیسے یہ دیکھیں اب اس سائیڈ کو ہم نے تھوڑا سا ٹرن کیا اور اب اس کو ہم ہلکا سا ایسے پیچھے کر لیں گے تاکہ یہ ہلکی آنچ پہ اندر سے اچھے سے کوک ہو جائیں یہ دیکھیں ہمارے چکن ریشہ کباب بہت اچھے سے فرائی ہو چکے اور ان کا کتنا زبردست کلر آیا ہے اب ان کو اکے کر کے میں نکال لوں گی یہ دیکھیں ہمارے چکن ریشہ کباب بلکل ریڈی ہو چکے اور میں نے اس طرح ڈیش میں ان کو رکھ کے گرین لیپس کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ اس کو میں نے سرف کیا اور گرین لیپس کے ساتھ میں نے اس کی ہلکی سے گانشین کی یہ بہت ہی زبردست قسم کے بنے آپ اس نے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ میری ریشہ کیسی لگی اپنا مجھے فیڈبیک دینا مت بھولیں کہ میں آپ کو یہ کباب توڑ کے بھی دکھاؤں گی کہ اس کا ٹیکچر اندر سے کیسے ہے یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر اندر سے بلکل ایسا اور اس کا بہت ہی زبردست قسم کا یہ دیکھیں اس کے اندر یہ جو ریشہ ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا لگ رہا ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت ہی یمی ہوگا یہ بہت ہی زبردست قسم کے بنے ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ نارمل شامی کباب سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور یہ اس میں جو ریشہ آ رہا ہے چکن کے یہ بہت ہی زبردست قسم کا فلیور دے رہا ہے افتاری میں آپ اسے رول کے ساتھ بھی بچوں کو رول بنا کے بھی دے سکتے ہیں یا ویسے بھی چٹنے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی مجھے اپنا فیڈبیک دھنا مت بھولیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک دیجئے اجازت اللہ افیس